کہا میری بیوی بہت بدزبان ہے میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں لیکن میرے تین بچے ہو چکے ہیں بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں دولت بھی موجود ہے خوبصورت بھی موجود ہے شکل بھی موجود ہے عزت بھی موجود ہے سہولت بھی موجود ہے کیا چیز موجود نہیں ایک خاتون مجھے ملنے آئی ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خواہند کھربوں پتی عرب پتی نہیں کھرب پتی آدمی ہے کھرب پتی کھرب پتی پاکستان میں دو چار دس آدمی ہیں اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے وہ روئی پہلے اور بات بات وہ کہلنے کی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوشکسوں سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں لیکن میں لانت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا روئیہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں تو میں ہیرے کے سٹ کیا کروں میں سونے چاندی کے سٹ کیا کروں میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں جب میرے خامند کا روئیہ ہی میرے ساتھ انسانو والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں میں آگے لگا دوں اس ساری دھن دولت کو مجھے محبت چاہیے اخلاق چاہیے وہ کوئی نہیں اس کے پاس چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا ایک نوجوان بڑا خوبصورت وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار کافی مالدار وہ آگے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا مولانا صاحب اب میں کیا کروں میری زندگی برباد ہوگی میرا اتنا آلی شان گھر ہے اتنی اچھی اچھی میری کمائی ہے آمدنی ہے لیکن میں کیا کروں یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں میری بیوی کی زبان بیس فٹ لمبی ہے میں کہا رکھ دی کی تھی وی فٹ چاہتے میں کہا وچون نہیں فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بڑھ جائے کہا میری بیوی بہت بدزبان ہے میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں لیکن میرے تین بچے ہو چکے ہیں بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں دولت بھی موجود ہے خوبصورت بھی موجود ہے شکل بھی موجود ہے عزت بھی موجود ہے سولت بھی موجود ہے کیا چیز موجود نہیں اخلاق موجود نہیں حسن سلوک موجود نہیں پیار محبت موجود نہیں آپ اپنے گھروں میں اگر خوش ہی دیکھنا چاہتے ہیں ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں اپنے بچوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی اپنے بین بائیوں کو اپنے ماں باپ کو ساس بہو کو بہو ساس کو سسر بہو کو بہو سسر کو بھائی بھائی کو بہن بہن کو اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے سبر میں ہے زبان ایک نوجوان میرے پاس آیا کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی مجھے کوئی تعویز دو میں نے کہا بیویوں پہ تعویز اثر ہی نہیں کرتے کہنے گا کیا کروں میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں سنت عمل کہ ایک دو لکمیں اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلے آ دیا وہ کہنے گا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ تو تم دیکھو گے پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ سنت عمل ہے اس سے محبت بڑھے گی کوئی آٹھ لدھ دن گزرے تو اس کا فون ویسے آگے حال اوال پوچھنے میرا تو مجھے اپنی بات یاد آگئی میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا کہنے گا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے گا شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا عورت و بیچاری کمزور ہے چلو یہاں کی عورتیں طاقتوار ہیں سنائے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں الٹائی کام ہے یہاں عورتیں شیر ہیں خامد بکری ہیں ہیں چلو بھائی تم میربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو اور ان سے کتاب اپنے بیویوں کو عزت دو محبت سے رہو تو میں نے کہا بے وقوف کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے اس میں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس میں شرم آتی ہے سنت میں نے کہا چل کارا اور مجھے بتا کوئی دو گھنٹے بعد تو اس کا فون ہے کہا مولانا دوپیر کا خانہ تھا میں نے اپنی بی بی کے موں میں لکمہ جو دیا تو اس کا موں وہیں کھلا رہ گیا وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں کسی نے تجھے بتایا ہے کس نے بتایا تو بتا تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے تمہیں یہ سبق کس نے پڑا ہے اس نے کہا مجھے یہ سبق مولی طارق جمیر نے پڑایا تو کہنا کہا میری بیوے نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولی طارق جمیر اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکجز نے تمہیں انسان بنایا میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو ہماری ایک دھو بند تھی ماسی شریفہ مرگی ویچاری تو وہ آگے میری بہن کے پاس چھوٹا کہا تو موٹی ڈٹی تو بڑی لڑا کی پوری شیغ نہیں وہ آکے کہہ لیں کہ میری بہن کو میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے بی بی آئی میری یہ نو مہ بڑیاں لڑ دی ہیں میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری یہ نوکر بن جانا اب میری بہن کو پتا تھا کہ سارا لڑائی تک تماشا تھا ماسی شریفہ تو شروع ہوندہ ادو تو ہوندہ ہی کو جنہوں بھی چاہ رہی ہیں معصوم جیاں چھوٹیاں چھوٹیاں مر دیاں تو میری بہن نے ایک تعویز بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کا ماسی شریفہ ہوندہ جس لئے تیلی لڑائی ہوئے نا اس تعویز تو چک مار کے بے جاؤنے تو چھڑنا نہیں یہ تو چھڑے یا تو مر جانا انہوں پکا کر کے رکھیں اس نے کیا کیا ماسی شریفہ چک کروایا اب ہمارا دہاتی محول ہے تعویزوں کی بڑا عقیدت ہے صحیح تعویز تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہرہ پھیری والے بیٹھوں میں ساری تو اللہ ماشاءاللہ تو آٹھ میں دن وہ آگئی بی بی تو تو بڑا چنگا تعویز دیتا ساری لڑائی ختم ہوگی کیوں کہ ماسی شریفہ چپ ہوگی تو میں ان ساری مصورات کو یہ تعویز دے کے جا رہا ہوں یہ سب لے لو یہ مرد بھی لے لو اور جب کوئی جگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی میرے نبی کی زندگی سیکھو معاف کرنا سیکھو محبت دینا سیکھو ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں ایسی بد اخلاقی سے بچو اور آخری بات یہ ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں اب یہ آپ کا ملک ہے اگر آپ کے پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے اس کے قانون کو عزت دو اس کے قانون کو احترام دو یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں فرضی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں یہ حرام ہے یہ دھوکہ ہے یہ فراڈ ہے جو حکومت آپ کی اتنی ہمدر دو کہ گھر بیٹھے آپ کو وظیفہ پہنچائے آپ کے بچوں کے وظیفے لگائے آپ کے وظیفے لگائے انہی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے انہی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے اللہ کی قسم یہ آپ اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں یہ آپ اپنی ساتھ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں اب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک سردار جی ریل میں چڑھا ہسی جائے ہسی جائے لوگوں نے پوچھے سردار جی بڑے ہس رہو کہنا کہا ریلوے والوں کے ساتھ آج بڑا فراڈ کیا چکر کا دے دیا ریلوے کو چکر دے دیا ہے کہا سردار جی کیا چکر دیا ہے کہنے لگا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور واپس میں نے آنا کوئی نہیں ہے نہ کہا سردار جی اپنے آپ نے چکر دیتا ہے تسی تو جتنی دو نمری کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو چکر دینے والے ہیں اللہ کے واسطے اس حکومت نہ ٹیکسٹ چھوڑاؤ نہ ایسی دو نمری کرو نہ یہاں کی بچیوں کو دھوکہ دے کر کاغذ بنانے کے لیے شادیاں کرو جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ رہتا تھا جیب کترا اس کا چیلا شام کو دو روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا سارے دن میں دو روپے وہ کہلے لیا کہا استاد آج بڑا مال مارا تھا ایک گورے کی جیب کٹی تھی بہت پیسہ تھا جب میں چار قدم چلا سننا ذرا اس زمانے کے چور کا ایمان سننا کہلے لیا کہ جب میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا تو پھر میں نے کہا میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا اے دو روپے آپ نے دیکھ آپ کے لیا اندر تو اس نے اس کو دس روپے انعام دیا کہ یہ دس روپے تیرا انعام ہے اب آپ اس ملک کے اگر ہیں آپ کے پاسپورٹ ہیں تو آپ یہاں کے ہیں آپ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں جو مرضی کریں لیکن میرے بھائی بہنوں اس سے اپنا ملک بنا کے چلو یہاں غریبوں پر خرچ کرو زکاة تو مسلمان کو دی جاتی ہے کوئی شک نہیں لیکن صدقات خیرات پیچھے بھیجنی کے بجائے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں کتنے ضرورت مند لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کوئی نہیں کتنے لوگ ہیں جو کانسل کی طرف سے وظیفہ لے کر روٹی کھا رہے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑتی ایسا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرو ان کی مدد کرو کسی کی جانی خدمت کرو کسی کی مالی خدمت کرو میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لئے ضروریت کہ صدقہ دے ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہو تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں کہ نہیں سنو آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے صدقہ اتنا ضروری ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے مسیبتوں کو ٹال دیتا ہے تو یہاں رہنے والے یہاں کے قانون کا احترام کریں یہاں کے قانون کو عزت دیں اللہ کے واسطے دو نمری نہ کریں دیانداری سے چلیں میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو اللہ کے واسطے دھوکے فراد سے چلیں کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں پیار محبت دیں معاف کریں اپنے بچوں کو ٹائم دیں ان کو اچھی تعلیم دیں یہ عالی عہدوں پر پہنچیں عالی جاب پر پہنچیں ضرور نہیں ہے کہ تمہاری طرح مزدوریاں ہی کریں ان کی تعلیم کا یہاں سکول بناو یہاں کالج بناو اپنے سکول بناو اپنے کالج بناو اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دو کہ یہ آگے چل کے بڑے شعبوں پر اور بڑی جاب پر پہنچیں اور تمہارے لیے عزت بنیں باعث سے عزت بنیں باعث سے افتخار بنیں آپ اس کی پیچھے لڑائی چل لئی اس نے ایک کنال کا گھر بنایا میں نے دو کنال کا بنایا اور میں ایک جگہ گیا پہاڑ میر پر گیا میر پر بڑے بڑے گھر شہر میں انٹر ہونے جیسے پہلے بڑے بڑے گھر میں نے کہا یہ لگیں جیسے خالی میں نے کہا یہ کیا ہے میں پہلی دفعہ میر پر کہا یہ انگلینڈیوں کے گھر ہیں ان کے مقابلے لگے رہتے ہیں اس نے کنال کا بنا میں دو کنال کا بناوں گا اس نے دو کنال کا بنا میں چار کنال کا بناوں گا بناو گھر اپنی ضرورت کے بنا لو جب جانا ہو وہاں تم جانے والے ہو پیچھے نہ تمہاری اولادیں ان کو یہاں کی نسوار لگی واپس جائیں لوڈ شیڈن میں ایک پتھان پتھان بھائی ناراض نہ ہونا ادھر بہت ہیں پتھان تو ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا خرگوش تو لوگوں نے افسوس کیا خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا کہنے گا خوچہ کوئی بات نہیں ہے ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوئے جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا یہ تمہاری نسل اور تم اسے اپنا ملک بنا کے چلو سنسیر ہو کے چلو اس کے قانون کا احترام کر کے چلو یہاں غریب ہو صدقہ تو غیر مسلموں کو دو ان کے دل قریب ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو وہ تم سے پیار کریں وہ تم سے محبت کریں ان کے ہائے ہائے میرے نبی تشریف فرماتے ایک توائف گزری توائف پروسٹیچیوٹ وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مزاق اڑانے کے لئے کیسا نبی ہے اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے کسی کو پوچھتا ہی نہیں غیر مسلم کافر توائف کتنی برائیں کٹھی ہوگی آپ نے کہا آجا وہ آکے بیٹھ گئی آپ نے کہا کھا وہ تو آپ کا مزاق اڑا رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں کہوں گی جو تیرے موہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے کہیں گے اس کو اٹھاؤ دو چھتر مارے اس کو دفع کرو میں کہوں گی دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے اتنا بد اخلاق تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جو تیرے موہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے موہ میں ڈال میرے نبی نے کہا یہ لو آپ نے لکمہ موہ سے نکالا اور اس کے موہ میں ڈالا اب پنجابی کی مثال ہے قبن اللہ تلگی اور صدہ ہو گیا میرے نبی کے موہ کا لعاب جب اس طوائف کے موہ میں گیا وہ ساتھ ہی کلمہ پڑ گئی ایمان لے آئی اور مدینے کی شریف ترین عورت بن گئی میرے نبی تو اس طرح اخلاق والے تھے یہاں تو نوکر سسٹم نہیں میں پاکستان میں بھی روتا رہتا ہوں کہ نوکروں کے برطن الگ ہیں اور مالکوں کے برطن الگ ہیں عورتوں کی نوکروں کی پلیٹ الگ ہے اور مالکوں کی پلیٹ الگ ہے میرے نبی نے تائف کے کافر آئے روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کو کھانا کھاتے تھے ان کا جھوٹا کھاتے تھے وہی اخلاق تھے جس نے انہیں کلمے میں داخل کر دیا نجران کے جوڑ نظر آئے گا اور میرے رب کی سنو ان استقالنی اقل طلا تو توبہ توڑ کے لے آئے ایک دفعہ یا ہزار دفعہ ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا بے جوڑ کر دیں یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ توبہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹ کے جوڑی ہے یا ٹوٹی نہیں اللہ ایسی توبہ ہماری قبول کرے گا جب ہو توبہ کرو تو نیت کرتے ہو توبہ کی اگر ہم نے سچے دل سے کر لی تو اللہ کی قسم یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں اور پھر اگر ٹوٹ جاتی ہے وہاں جا کے ٹوٹ جاتی ہے پھر کہنا یا اللہ میری توبہ ماں تنگ آکے شاید بچے کو مارنے لگ جائے لیکن میرا رب کبھی تنگ نہیں پڑتا جب بھی جھکو کے ماف کرے گا جب بھی جھکو کے ماف کرے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب اگر دل سے ہے تو سب ماف ہو گئے آپ سب کو مبارک